بسم اللہ الرحمن الرحیم سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر ہم ایک پورا ایم بی اے کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم سپلائی چین مینجمنٹ کا وہ سلیبس سلیکٹ کریں گے جو کہ یونیورسٹری میں پڑھا جاتا ہے یا ایسے یو ایم ٹی ہے یو سی پی ہے یا اور جو اچھی یونیورسٹری ہیں ان کے سلیبس کو دیکھیں گے اور انہی سلیبس کی بیس پہ اپنی لیکچر پرپیئر کریں گے پلس ان لیکچر کے اندر وہ پریکٹیکل سلوشن پروائیڈ کریں گے آپ کو یعنی وہ جو تھیوریٹیکل نالج آپ نے یونیورسٹری سے لینا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو لنگ کریں گے اپنے اس پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ میں لنگ کروں گا کہ یہ چیزیں کس طرح سے مارکیٹ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور میں سے کونسی چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے آپ کو تو آپ کو theoretical knowledge بھی ملے گا آپ کو practical knowledge بھی ملے گا تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل at job biz کو subscribe کر لیں youtube کے اوپر تاکہ next جو ہم supply chain کے اوپر اس سلیے بس کو discuss کریں گے وہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں اور وہ لوگ جو MBA supply chain management میں کر رہے ہیں یا کسی بھی discipline میں MBA کر رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو job کر رہے ہیں supply chain management کے کسی بھی department میں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور especially میں attention کروں گا ان لوگوں کو جو supply chain department میں کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے کسی بھی department میں کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی store میں job کر رہے ہیں تو وہ basically supply chain کے اندر ہی کام کر رہے ہیں اب وہ اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ supply chain تو وہ بہت بڑا subject ہے اور کچھ الیادہ سے subject ہے اور میرا تو صرف store کے related experience ہے تو یہ غلط بہت ہے اس کا supply chain کا یہ experience ہے store کے علاوہ جو وہ چیزیں نہیں کر رہا جس کو وہ سمجھنا کہ supply chain میں یہ یہ چیزیں بھی ایڈ ہیں تو اس کا knowledge میں آپ کو دوں گا آپ اس کے لئے فکر نہ کریں آپ next job جب بھی apply کریں تو آپ کہیں کہ جی میں supply chain department میں job کر رہا ہوں اور اتنے عرصے سے کر رہا ہوں تو اگر آپ کی ایک لاکھ سیلری ہے اور آپ دو لاکھ مانگ رہے ہیں تو اگر آپ store کی job کا reference دیں گے تو آپ کو کبھی بھی اتنی سیلری نہیں ملے گی آپ کو ایک لاکھ کی جگہ ایک لاکھ داس بیس ملے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں supply chain department میں کام کر رہا ہوں اور میرا اتنے سال کا experience ہے تو آپ کی سیلری دیفنیلی ڈیڑھ سے دو لاکھ کے درمیان کہیں ایڈجس ہو جائے گی کیونکہ supply chain کا reference ایک بڑا reference ہے اور آپ اس کو بڑا easily cash کر سکتے ہیں جو آپ کا اپنے experience ہے اس کو utilize کریں پلس جو میں آپ کو supply chain کے other جو آپ کی job کے related آپ کی job سے ہٹ کے جو experience ہے وہ میں آپ کو provide کروں گا تو اس طرح سے آپ اپنی job میں بہتر growth لے سکتے ہیں ایسے جو لوگ جیسٹریک یا transport میں کام کر رہے ہیں جو لوگ inventory پر کام کر رہے ہیں جو procurement یا purchase میں کام کر رہے ہیں تو یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ جب بھی next interview یا job switch کریں تو وہ کہیں کہ ہم supply chain department کا ہمارا experience ہے اتنے سال کا جو ان کا actual experience ہے اور ہم یہ یہ چیزیں سب جانتے ہیں تو اس سے آپ کی salary ایک دم سے بہت زیادہ ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں تو میری آپ سے request ہے کہ وہ جتنے لوگ جو MBA کرنے جا رہے ہیں کر رہے ہیں job کر رہے ہیں کسی بھی store کی logistics کی transport کی inventory کی procurement کی distribution کی sales marketing کی وہ سب supply chain کی categories ہیں اور supply chain کا experience اور knowledge ان کے لئے ایک بہتر knowledge ہوگا اور اس سے ان کی salary اور ان کی career growth زیادہ بہتر ہو سکتی ہے تو آپ ان آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں یہ آپ کے لئے helpful ثابت ہوں گے اور یہ free of cost ہے میرا مقصد لوگوں کو وہ علم دینا ہے جو میرے پاس available ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علم کو ان ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کر جاؤں اور جتنے بھی آنے والی youth ہوگی جب بھی لوگ اس information کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھتے رہے اور وہ student جو ابھی metric کر رہے ہیں وہ چار سال بعد MBA میں آئیں گے تو وہ چار سال بعد دیکھ رہے ہیں وہ جو ابھی graduation کر رہے ہیں وہ دو سال بعد آئیں گے تو وہ دو سال بعد دیکھ رہے ہیں تو جب بھی ان ویڈیوز کی جس کو بھی ضرورت ہو وہ ان کے لیے available رہے ہیں علم کو کبھی بھی سیل نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو علم کو بیچتے ہیں ان کو چاہیے وہ کچھ اور سیل کر لیں اس سے بہتر ہے کہ وہ آئس کریم سیل کر لیں ان کو جتنے پیسے علم سیل کرنے میں مل رہے ہیں وہ آئس کریم سیل کرنے میں بھی مل جائیں گے تو میرے خیال میں علم سیل کرنے کے لیے نہیں ہوتا میرے پاس اور بزنس کی یہ سپلائی چین کو میں سیل کروں تو میں اپنے دوسری پروڈکٹ کو سیل کرتا ہوں وہ پیسے جو آپ سے میں نے لینے وہ پیسے مجھے وہاں سے مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کو سیل نہیں کرنا چاہیے آپ کچھ اور سیل کر لیں جو چیزیں جو اللہ نے آپ کو رزق دینا وہ وہاں سے دے دے گا تو میرا سارا علم آپ کے لیے فریو کاسٹ ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ آپ کے لیے بہت ساری انفرمیٹیو چیزیں آگے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے تو دیکھتے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دین ٹیک کر اللہ حافظ